29 جولائی کو انٹرنیشنل ٹائگر ڈے منایا جاتا ہے سن 2010 میں سینڈ پیٹرس برگ ٹائگر سمٹ میں اسے ہر سال منانے کا فیصلہ کیا گیا تھا جس سے ٹائگرز کے پراکرتک آواز کی سرکشہ اور ٹائگر کنزرویشن کے بارے میں آویرنس لائی جا سکے اس افسر پر نیچرل ہیبیٹارٹس اور انوارمنٹلی پروٹیکٹڈ ایریاز کے بارے میں انتیم اشدود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گھوشنا سنیے حدیث کی کتاب بخاری میں آیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں مدینہ کو ایک سینچوری گھوشت کرتا ہوں اور مکہ کی طرح یہ دو پہاڑوں کے بیچ کا اسطحان ایک سنرکشت چھتر ہوگا اس کے پیڑوں کو نہیں کاتا جائے گا سوائے اس سیما تک کہ جتنا اونٹوں کے چلنے کے لیے آوشک ہو تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے ہی انوارمنٹ پروٹیکشن کے بارے میں پہل کر دی تھی اور اسلام کے دوسرے سروتوں کے ادھیان سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ پراکرتک سرکشا کا چھوٹے سے چھوٹا کام نیکی کا کام ہے اور انوارمنٹل پولیشن یا ڈسٹربینس کا ہر کام گناہ کا کام ہے دھنیواد